السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا مرد یعنی جنس یہ موئے زیر ناف کے لیے یعنی ناف کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنے کے لیے ویٹ کریم ہے ریموول کریم جو آتا ہے ویٹ جسے کہتے ہیں کیا اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے گزارشے کے دھیان سے سن کر مسئلے کو سمجھنے چینل کو سبسکرائب کر لیں شریعت کو اصل مقصد ہے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی اور اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن کے بعد چھوڑ دینا ایسے ہی اور چالیس دن گزر جائیں اور ناف کے نیچے کے بال کی صفائی نہ کریں تو پھر یہ سخت مکروح تحریمی ہے شریعت ملکل اسے ناپسند کرتی ہے شریعت کو دراصل مقصود جو ہے وہ کیا ہے کہ ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی ہو جائے اب ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی آپ کریم سے کریں یا بلیڈ وغیرہ کے ذریعے کریں یا ایریزر کی اور بھی جو قسمیں ہوں اس کے ذریعے کریں تو یہ جائز ہے پچھلے زمانے میں جب بلیڈ وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا آپ اگر کتابوں کو پڑھیں گے یا معلومات لیں گے تو پھر آپ کو معلوم پڑھے گا کہ اس زمانے میں لوگ جو چونہ وغیرہ یا اس قسم کی کوئی چیزیں ایسی رہتی تھی جس کے ذریعے وہ موئے زیر ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کیا کرتے تھے کیونکہ اس زمانے میں بلیڈ وغیرہ کا استعمال نہیں ہوتا تھا نہیں تھی ایسی چیزیں تو جو بالوں کو ختم کر سکتی تھی ایسی چیزوں کا وہ لوگ استعمال کیا کرتے تھے کیونکہ اصل مقصد تو شریعت کو یہی ہے کہ بالوں کے صفائی ہو جائے تو اگر کوئی بلیڈ کے ذریعے صفائی کرتا ہے تو بھی جائز ہے کیونکہ صفائی مقصد ہے اور اسی طرح اگر کوئی ویڈ کریم یا اس کے علاوہ اور بھی جو کریم وغیرہ آتی ہیں ان کو استعمال کر کے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرتا ہے تو بھی جائز ہے دراصل یہ شک اور شبہ لوگوں کے ذہنوں میں اس لیے آتا ہے کہ عام طور پر مرد حضرات بلیڈ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں موئے زیر ناف کو صاف کرنے کے لئے اور عورتیں کریم وغیرہ کا استعمال کرتی ہیں تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا کہ مرد صرف بلیڈ سے صفائی کر سکتے ہیں عورتیں صرف کریم سے صفائی کر سکتے ہیں حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو اپنی طرف سے گڑھی ہوئی باتیں ہیں عورت اگر چاہے تو وہ بھی بلیڈ سے صفائی کر سکتی ہیں مرد اگر چاہے تو وہ بھی کریم سے صفائی کر سکتے ہیں کوئی دقت اور کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے شریعت کو اصل مقصد صفائی ہے اور وہ صفائی ہو جانا چاہیے تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا گزارش ہے کلپ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ